اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو فوڈ ویڈیو امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے آج میں آپ کے لئے لائی ہوں چوکلیٹ ملک کیک کی رسپی یہ بہت ہی مزیدار بنتا ہے تو آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا تو آئیے اس مزیدار سے کیک کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم باؤل میں ڈالیں گے دو انڈے پھر اس میں سیون ٹیبل سپون چینی ایڈ کر دیں گے اور چینی ایڈ کرنے کے بعد ایک منٹ کے لئے بیٹ کر لیں گے ہم نے اس کو اچھے سے بیٹ کرنا ہے یہ بیٹ ہو چکا ہے اب ہم اس میں ون ٹی سپون ونیلہ ایسنس ڈال دیں گے ونیلہ ایسنس ڈالنے کے بعد سیون ٹیبل سپون دودھ ڈال دیں گے اب ہم اس میں سیون ٹیبل سپون ایل ڈالیں گے اب ہم اس میں ڈالیں گے فور ٹیبل سپون میدہ ٹری ٹیبل سپون کوکو پاودر اور ون ٹی سپون بیکنگ پاودر دو چٹکی نمک ان سب چیزوں کو ہم نے چھان کے ڈالنا ہے اب ہم اس کو تیس سیکنڈ کے لیے بیٹ کریں گے باؤل کے سائٹ پہ جو کوکو پاودر لگ گیا ہے اسے اتار لیں گے اور پھر سے بیٹ کریں گے ہمارا مکسٹر ریڈی ہو گیا ہے کسی پین یا بیکنگ ڈش کو آئل یا گھی سے گریس کریں اور اس میں جو بیٹر ہم نے تیار کیا ہے وہ ڈال دیں مائکروویو میں یہ تین منٹ میں بن جائے گا اور پتیلے میں پچیس منٹ میں ہمارا کیک بیک ہو چکا ہے اب ہم اس کا چوکلیٹ سیرپ تیار کرتے ہیں گرائنڈر میں 3 ٹی بل سپون شوگر 1 کپ ملک اور 1 ٹی سپون کوکو پاودر ڈال دیں اور اسے گرائنڈ کر لیں اب کیک میں چھوڑی کانٹے یا تطپک کی مدد سے سراخ کر لیں اور جو سیرپ ہم نے بنایا تھا وہ تھوڑا تھوڑا کر کے اس پہ ڈال دیں جائیں اور سیرپ کو پورے کیک پہ پھیلا لیں اب ہم اس کی کریم والی لیئر تیار کرتے ہیں پاول میں 1 کپ تھنڈی ویپنگ کریم ڈالیں اگر آپ کی ویپنگ کریم میٹھی نہ ہو تو آپ اس پہ 4 ٹی بل سپون شوگر ڈال دیں اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے 1 ٹی بل سپون کوکو پاودر کوکو پاودر ایڈ کرنے کے بعد اسے بیٹ کر لیں گے جب تک یہ فلفی نہ ہو جائے ویپنگ کریم آسانی سے کسی بھی سوپر سٹور سے مل جائے گی یہ فلفی ہونا شروع ہو گئی ہے لیکن ابھی ہم نے اسے اور بیٹ کرنا ہے اب ٹریم کو ہینڈ ویسک سے بھی آسانی سے بیٹ کر سکتے ہیں دیکھئے یہ فلفی ہو چکی ہے اب ہم اسے کیک پہ ڈال دیں گے کیک پہ ڈالنے کے بعد ہم اسے پھلا لیں گے پھلانے کے بعد ہم اسے تیس منٹ کے لیے فریج میں سیٹ ہونے کے لیے رکھ دیں گے جب تک یہ سیٹ ہوتا ہے ہم اس کی چوکلٹ کی ناش ریڈی کر لیتے ہیں جو ہم نے کیک پہ ویپنگ کریم لگائی ہے وہ بچ گئی تھی اب ہم اس ویپنگ کریم کو مائکروویو میں ایک منٹ کے لیے گرم کر لیں گے یہ میلٹ ہو چکی ہے اب اس میں 40 گرام ڈارک چوکلٹ یا 6 ٹیبل سپون چوکلٹ چپ پیٹ کر دیں اور مکس کر لیں مکس کرنے کے بعد اسے پانچ منٹ کے لیے چھوڑ دیں پانچ منٹ ہو گئے ہیں اب اسے دوبارہ سے مکس کریں ہماری چوکلٹ گناش ریڈی ہو گئی ہے تقریباً 30 منٹ ہو گئے ہیں ہم نے کھک کا فریج سے باہر نکال لیا ہے اب کیک کے اوپر چوکلٹ گناش ڈال دیں گے اور کسی چیز کی مدد سے پھلا لیں گے اب اس کو 3 سے 4 گھنٹے فریج میں سیٹ ہونے کے لیے رکھ دیں گے تقریباً 4 گھنٹے بعد ہمارا کیک پریڈی ہو چکا ہے ہم نے اس کو فریجر سے باہر نکال لیا ہے اب ہم اس کو کٹ کریں گے آپ کا بہت بہت تینکیو آپ ہماری ویڈیو کو لائک کرتے ہیں شیئر کرتے ہیں اچھے اچھے کومنٹس بھی کرتے ہیں اور اچھی اچھی دعائیں بھی دیتے ہیں تو آئیے اب اسے ٹیسٹ کرتے ہیں ہم بہت مزیدار ہے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کو شیئر ضرور کیجئے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے گا اور بیل آئیکن دبانا نہ پھول لیے گا تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والی نئے ویڈیو مل جائے اللہ پاک آپ سب کو حلال رزق عطا فرمائے آمین